یہ ہماری نیشنل سکیورٹی پولیسیز اکر بڑی دلدل میں ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے یہی اداریے میں لکھا ہے کہ بہت مشکل وقت آگیا ہے ہمارے اداریے ایک طرف ہماری معیشت ہماری جمہوریت ہماری آئین ہمارے قانون سب کچھ ویسٹ کی طرف جھکا ہوا ہے ہماری دو دن ہم ویسٹرن ایڈ اور ٹریڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے یہاں تک کہ ویسٹرن منی کے بغیر لینڈنگ کے بغیر ان کے ڈیٹھ کیے بغیر نہیں رہ سکتے آپ افغانستان کی بات تک میں میں کہتا ہوں پاکستان نہیں رہ سکتا آج وہ بند کر دیں تو یہاں بھی رائٹس ہو جائے یہاں بھی فیمین آجائے کولیپس ہو جائے اتنے برے حالات ہیں ہمارے اپنے اتنی ڈیپینڈنسی ہے چائنہ کے ساتھ تو آپ کی تجارت تھوڑی سی ہے چائنہ آپ کو جو لون دیتا ہے وہ تو ایڈ نہیں ہوتی وہ لونز ہوتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ سیچویشن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اس کیمپ سے دور ہونا چاہتے ہیں آپ یورپ سے اور امریکن کیمپ سے دور ہونا چاہتے ہیں آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں سیاسی طور پر اور آپ آزاد ہو کر اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر دو ٹومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی خصوصا اب دو ایشو ایک کہ آپ کے چائنہ کے ساتھ تلقات کیا ہیں کیسے ہیں کہاں جائیں گے کتنے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے اور دوسری طرف یہ کہ آپ تالیبان آپ نے تالیبان کی گورنمنٹ بنائیے وہاں اب آپ اس گورنمنٹ کو سمجھائیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور اگر آپ نہیں سنجا پائیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ پھر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کیونکہ ہمارے پر الزام یہی رہا ہے کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور یورپینز یہ کہہ رہے ہیں اب اداریہ لکھنے شروع کر دی ہیں انہوں نے ان کے میڈیا نے اور کانگریس کے اندر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان کو کیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اور کچھ حد تک تو یہ اسکیپ گوٹنگ ہے مطلب ہے اپنی نائلی اور ناکامی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارا رول ہے ہر چیز کے اندر تو پھر ہماری لیوریج بھی ہونی چاہیے اندر طالبان اور طالبان کو بھی ہماری بات سننی چاہیے بیس سال ہم نے ان کو گھر دیا بیس سال ان کو سپورٹ کیا اب بھی ہمارے سپورٹ کے بغیر وہ نہیں پہنچ سکتے تھے کابل مگر بات یہ ہے کہ اب پھر جب ہم کہتے ہیں جی ہماری بات نہیں سنتے تو لوگ ہماری بات نہیں سنتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا یہ کچھ اور ہی ہے حالانکہ مجھے پکا یقین ہے کہ طالبان اب ہماری بات اس طریقے سے نہیں سنتے مگر ہماری بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آگے آئیے اب تو آپ کے لیے دو پرابلمز ہیں ایک تو یہ کہ طالبان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ریکنیشن دلوائیں اور ہمیں ساتھ ارب ڈالر جو ہمارے پرسے میں امریکہ ہے وہ دلوائیں اور ہمیں انٹرنیشن ریکنیشن دلوائیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں سب کو ساتھ کٹھا کر کے کہ جی مل کے کرتے ہیں مگر آپ کامیاب نہیں ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں آپ جب امریکہ آپ پر گرشتہ ہے یا آپ پر تنقید کرتا ہے تو آپ کا رسپونس جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے میں سمجھتا ہوں ایک سوپر پار کے آگے آپ جس قسم کا رسپونس کرتے ہیں برطانیہ بھی اس قسم کا رسپونس نہیں کرتا زبان جو استعمال کی جاتی ہے وہ ڈیپلومیٹک ہوتی ہے جو سیکرٹری بلنکن نے بھی جو باتیں کی ہیں انہوں نے ڈیپلومیٹک زبان ہی استعمال کی ہے وہ کانگرسمان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے کوئی ریپبلکنز ہیں کوئی ڈیپوکرکٹس ہیں ان کا تو کام ہی ہے وہ تو امریکن گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں کھل کے تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کے کرنا ہے آپ نے خان صاحب کا انٹریو دیکھا سین این کے ساتھ اس میں جو امریکیوں کے لیے جو لگو لہجا تھا ان کا تو ٹھیک ہے نا وہ گھر میں بڑا اچھا لگتا نا یار یہاں لوگ واوا کرتے ہیں کہ امریکنوں کو آنکھیں دکھا دی مگر اگر ایسی بات ہے تو پھر امریکنوں کے پاس مت جائیں آئی ایم ایف کے پاس مت جائیں ورلڈ بینک کے پاس مت جائیں انٹرنیشل کمیونیٹی کے پاس مت جائیں جی ایسی بی پلس کے لیے پھر آپ مت جائیں اپنے جو سارے ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے سینکشن لگاتے ہیں تو پھر رونا دونا کیا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ ہے نہیں ہے ایسے تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے جس طرح سے ڈومیسٹک آڈیونس کو خوش کرنے کے لیے آپ بڑے پھو 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 کرتے ہیں بگلے پہ جاتے ہیں مگر وہ وہاں میس انڈرسنینڈ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اب آپ ایک سوپر پار کے ساتھ بات کر رہے ہیں طریقہ ہوتا ہے ڈیپلومیسی کا اچھا اب وہ مگر ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں ارے بھائی کون سے آپشنز ہیں جانے دینا وہ اسی قسم کے آپشنز ہیں جو آج ہم نے نیوزیلن کے ساتھ کیا ہاں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اب بات یہ ہے کہ کچھ عوام کو بھی حقیقت بتانی چاہیے حقیقت کیا ہے عوام سے بھی چھپانی چاہیے یہ غیر غلط فہمیاں جو بنتی رہتی ہیں یہ ذہن خراب کر دیتی ہیں عوام کا پھر آپ انڈر پریشر خدا آ جاتے ہیں جو آپ نے پرپاکینڈا کیا ہوتا ہے پھر آپ کچھ ہے رہا عوام آقتے کرنے کی شروع کر دیتا ہے تو دو ایشیوز طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے یہاں تک کہ وہ صرف امریکہ کے بارے میں نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو رکھوں کو نہیں رکھ رہے ہیں اوپر سے آپ کا یہ ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائیں آپ نے ٹی ٹی پی کو انسینٹیوائز کر کے دیکھ لیا تھا کتنے مہدے کیے تھے آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو گھر طالبان ہیں یہ مس گائیڈڈ ہیں اور ان کے ساتھ مہدے کرتے گئے قور کمانڈر پر قور کمانڈر آیا اور جناب انہوں نے دفاتر کھول لیں جی بھی اور عمران خان نے کہا دفاتر بھی کھول لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ایک طرف تو اس قسم کی باتیں کرتے گئے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھی لیا اب آپ پھر جاگے ہوئی شروع ہو گئے آپ کے صدر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی امنسٹی جانے کے لیے تیار ہیں آپ آ جائیں یہاں ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو امنسٹی نہیں دے رہے طالبان ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے ہم پاکستان کو امنسٹی نہیں دیں گے ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں اور آپ کو آپ کہہ رہے ہیں جی طالب آفغان طالبان کو یار ان کو مارو وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں مارنا پھر آپ ان کو کہتے ہیں یار آجو آجو پیسے ریسے لے لو یار خدا کا خان کریں ایسے تو ایسے فرم پالیسی نہیں چلتی نا تو اب بات یہ ہے کہ ایک صرف تو آپ فسے رہیں یہاں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ طالبان آپ کی بات سنتے ہیں ادھر امریکہ آپ کے اوپر چڑھا رہے ہیں دوسری طرح امریکہ اور چائنہ کا جو پرابلم بنا رہا ہے امریکہ نے ابھی احالی میں واشنگٹن کے اندر ایک میٹنگ کال کی اس کے اندر انہوں نے جیپنیز اور اسٹریلیان اور انڈین پرائمی اسٹرکٹو بلایا ہے یہ وہ قوارڈ ہے جو کہ چائنہ کے خلاف کو بناانے جا رہے ہیں چائنہ کو ڈربائن کرنے کیلئے اور dann کو بلایا ہے جا وہاں ایک طرف ان کو بلایا ہے رہا تھا اور چائنہ کے خلاف زمانڈ رہا ہے جو کہ آپ کا دوست ہے اور اس کے ساتھ آپ جڑے ہیں دوسری طرف آپ کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپک شپک آپ کیا کر رہے ہیں اور تیسری طرف یہ ہے کہ آپ اور چائنہ میں جو ہیں آپ جس کیپ میں چلے گئے ہیں وہاں روس بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے حالانا کہ روس czy چائنہ اور ایران جو ہیں وہ ایک ہی مجھے صفحے پہ ہیں انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوئے ہیں سی او میں شہنگائی کوپریشن اورگنیزیشن میں میرا آج کا جو اداریہ ہے جو کل لکھا تھا جو آج چھتا ہے سمبہ سوہ آج اس پہ میں نے لکھا تھا کہ سی او کے اندر انڈیا اور ایران اسی دیے گئے ہیں بلائے گئے ہیں بٹھائے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کو اپنی جگہ پہ رکھا جائیں اور چائنہ اور آپ مل کے ڈومیٹ نہ کر سکیں سی او کو تو وہی ہوا اسی او کو سنٹریل ایشنز نے ایران نے روس نے بیٹھ کے آپ کو فارق کر دیے چائنہ چپرہ آپ کہتے رہے گے جی ریکنیشن کی کچھ کرتے ہیں بہات انہوں نے کہا نو تو آپ اپنے ایک ریجن کو تو آپ منا نہیں سکے آپ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو کیا منایں گے آپ کہتے ہیں ہمارے پر بڑے آپشنز ہیں بڑے آپشنز ہیں جی یہ ہو گیا جی وہ آپ کو پوچھتے ہیں جی کہ آپ آپ کو بائیڈن نے فرم کیوں نہیں کیا آپ کہتے ہیں جی وہ بڑے بیزی ہیں اب یار یہ کیوں مجھے بتائیں تو سہی یار یہ کوئی سیریسنس آف پرپرز ہونی چاہیے کہ we should know what we are saying اور تو ظاہر ہے جی ریس دینا سیریس فرم پولیسی ایشو اور ان پر سے اکنامک ایشو ہیں اور پھر اس ملک میں کنسنسس نہیں ہے آپ آپ اپوزیشن کی مام کیا کر کیا نہیں کر رہے آپ میں کیا کہوں پنجابی میں تو اب بات یہ ہے کہ یہاں آپ isolated ہے آپ کی government نہیں چل رہی آپ کی ڈیموکرسی کو hybrid ڈیموکرسی کلا دیا گیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے قانون سازی بندل بھی ordinance پہ ordinance آ رہے ہیں اور دن بے دن آپ کے خلاف محاذ بندے جا رہے ہیں domestically اور internationally اور آپ conspiracy theories میں سارے ملک وہ آپ نے conspiracy theories میں ڈوب دی ہے جیسے کہ ہم تو بڑے نیک شاف صاف شفاف لوگ ہیں یہاں تو جنت ہے بلکل اور یہاں کوئی terrorism نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا